اس کے علاوہ بھی ایک دلچسپ نظر یہ موجود ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی اور اس دنیا کی پوری فلم پہلے ہی سے بنا کر کیسٹ میں بند کر دی گئی ہے بنانے والے مالک نے پہلے ہی سے پوری فلم دیکھی ہوئی ہے یعنی ازل سے ابت تک سب کچھ فلم آیا جا چکا ہے آگے جو ہونا ہے وہ بھی کیسٹ میں موجود ہے اور یہ الہام یا کشف یا مستقبل بھی نہیں ان کے حصے میں آتی ہے جو فلم کے اگلے حصے کے چند مناظر اپنی کسی خاص خوہانی طاقت کی وجہ سے پہلے ہی سے دیکھ لیتے ہیں اس تصور پر کام کرتے ہوئے بیرونی ملکوں کے سائنس دان ٹائم مشین کی تخلیق کی کوششوں میں جانے کب سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ابت تک فلم موجود ہے تو مستقبل میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ مستقبل یا ماضی میں جا کر حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی ممکن ہے میں نے کہاں نامیاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے حضرت انسان کی گھوچ کا یہ سفر اسے ایسے نظریات اور مفرزوں تک لے جاتا رہے گا اور حقائق سامنے آتے رہیں گے البتہ ایک مسلمان کا عقیدہ اٹل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی حیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر اٹل ہے اور صرف دوہ تقدیر بدل سکتی ہے ہمارا قسمت کا فلسفہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے سے تیشدہ ہونے یا پھر بقول مغربی تحقیق سارے عمل کی مکمل فلم بندی ہونے کو سہارا دیتا ہے نا بس بنیادی فرق عقیدے کا ہی رہ جاتا ہے ورنہ مغربی سائنستان بہت سی باتوں میں خود اسلام کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں چاہے ان جانے میں ہی سہی میں حیرت سمالوی خضر کی باتیں سن رہا تھا ہمارے ارد گرد کتنے اسرار راز بکھرے پڑے ہیں اور ہم نہ جانے کن چیزوں میں اپنا دیہان کھپاتے رہتے ہیں دوسروں کو تو چھوڑیے خود میں کہانی اسرار و رموز کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آیا تھا میرا مقصد بھی تو صرف و صرف زہرہ ہی تھی اور اب تو شاید اس کہانی کا بھی خاتمہ قریب آ چکا تھا میں نے سوچا کہ ایک آدھ دن میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر خود مولوی خضر سے اپنی زہرہ سے ہونے والی اس آخری باتشیت کا احوال بیان کر کے ترخواست کروں گا کہ کسی طور پر عبداللہ یا سلطان بابا کو میرے واپسی کے ارادے سے متلا کر دیں میں درمیان میں صرف ایک مرتبہ ایک دن کے لیے گھر ہو کر آیا تھا جبکہ ممہ پاپا سمیت تمام دوستوں کو سختی سے پہلے مہینے میں درگہ ملنے آنے سے منع کر رکھا تھا کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا البتہ حضب وعدہ والدین سے ملنے کے لیے ہر دو ہفتے میں ایک رات تو اپنے گھر پر گزارنی تھی میں جب گھر پہنچا تب ممہ اور پاپا دونوں ہی بیچینی سے میرا انتظار کر رہے تھے اور شام ہونے سے پہلے میرے دوستوں کا بھی جمگٹہ سا لگ چکا تھا وہ سب مجھ سے ایسا برطاو کر رہے تھے جیسے میں جانے کتنی صدیوں بعد ان سے ملا ہوں باقاعدہ جشن کا سما تھا میں درگہ میں پندرہ دن گزار کر پہلی مرتبہ گھر گیا تھا اور ان پچھلے پندرہ دنوں میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی پہلی وجہ تو سلطان بابا کی شرط تھی اور دوسری مولوی خزر کا ہما وقت ساتھ وہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی پیغمبر بھیج بھیج کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیتے تھے سچ ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو مذہب سے میرا یہ تاروخ اتنا آسان نہیں ہوتا اور پھر مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر دینے والا عمل لگتا تھا کچھ ہمارے گھر کا محول بھی ایسا ہی تھا کہ نماز بغیرہ کی پابندی شاز و نادر ہی کی جاتی تھی ممہ کو سال میں کبھی ایک آدھ بار جوش چڑھتا تو کوئی محفل یا ملاد وغیرہ منقد کروا لیتی تھی لیکن مجھے تو وہ بھی ملاد کی محفل سے زیادہ فیشن پریٹ لگتی تھی رہ گئے پاپا تو وہ کبھی کبار ہماری ڈرائیور کی دیکھا دیکھی جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مرسیڈیز بینز میں قریبی جامعہ مسجد تک چلے تو جاتے تھے لیکن زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے جانے پر اسرار نہیں کیا تھا مذہب ہمارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک ممنوش ہے تھی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں سکول میں اپنے دوستوں کو رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا تھا تو گھر آ کر میں بھی ممہ پاپا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا لیکن نہ تو انہوں نے خود کبھی رمضان کی بابندی کی تھی اور نہ کبھی مجھے روزہ رکھنے دیا ممہ کو ہمیشہ اپنے لادلے بیٹے کی صحت گرنے کا غم کھائے جاتا تھا البتہ وہ خود کبھی کبھار ستائیسویں یا تئیسویں کا روزہ رکھ لیتی تھی رہ گئے پاپا تو ان کا تو سارا سال ہی بیرون ملک دوروں اور سفر کی نظر ہو جاتا تھا لہٰذا ایسے میں روزہ رکھنے کی بھلا کسے فرصت پتہ نہیں میرے گھر والے مذہب سے اتنا خوف زدہ کیوں تھے درگاہ میں پہلے دن نماز پڑھتے ہوئے خود مجھے مذہب سے بہت خوف محسوس ہوا تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ مولوی خضر کی صحبت میں علم ہوا کہ مذہب تو بہت ہی آسان اور دوست نمہ کوئی چیز ہوتی ہے جسے ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو الٹا وہ ہمارے اندر کے خوف اور بسوسوں کو ختم کر دیتی ہے لیکن بہرحال میرے گھر میں مذہب شناختی کاٹ کے خانے میں لکھا جانے والا ایک لفظ مسلم تھا ہاں البتہ ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی موت چند دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی مذہب کو یوں پھیلا دیتی تھی جیسے ہم لوگوں سے زیادہ کٹر مذہبی اور کوئی نہ ہو مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب یک کے بعد دیگرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چند مہینوں کے وفقے سے اللہ کو پیارے ہو گئے تب ہر موت کے اگلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف مذہب کا راج تھا جزدانوں میں برستوں سے پڑے ہوئے قرآن اور سپارے اتار کر ان کی دھول جھاڑی گئی اور ہفتوں گھر میں قرآن خانی ہوتی رہی ایک مولوی صاحب روزانہ صبح سے شام تک گھر کے وسیلان میں لگائے گا شامیانے میں دعا کرنے کے لئے بیٹھے رہتے اور ہمارے گھر کے دالان میں زہر اثر اور مغرب کی تین نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی جن میں پاپا سمیل وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے جو تازیت کے لئے آتے تھے ممہ بھی سر پر سفید چادر ڈالے اور ہاتھ میں تذبیر لیے عورتوں کے جمگٹھے میں ورد کرتی نظر آتی میں نے زندگی بھر میں صرف ان ہی دنوں میں ان کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تھا مطلب یہ ہے کہ صرف موت ہی ہمارا مذہب سے واحد ذریعہ ملاقات تھا اور چونکہ دادا اور دادی کے بعد گھر میں کسی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی لہٰذا تب سے مذہب کے لئے بھی گھر کے دروازے ہمیشہ کی طرح بند تھے جس دن میں درگاہ میں سے ایک رات گزارنے کے لئے گھر گیا تھا اس دن میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑی تھی حالانکہ اس شور اور ہنگامے میں بھی مجھے تمام نمازوں کے عقاد نہ صرف یاد رہے بلکہ ہر نماز کے وقت میرے اندر ایک عجیب سی بیچین کی کیفیت بھی ابری جیسے مجھ سے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہو مجھے کھو دینے کا عجیب سا احساس بھی ہوا لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے نماز پڑھنے کی حمد نہیں کر پایا ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی جیسے میں کوئی جھرم کرنے چلا ہوں مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساہر تو پکا مول بھی بن گیا ہے درگاہ جا کر پتہ نہیں ہمارے گھرانوں میں پتہ نہیں ہمارے گھرانوں میں مولوی جیسا محترم لفظ کیوں اور کب کیسے ایک الزام کی صورت اختیار کر گیا تھا ہمارا مذہب سے تعلق صرف بچے کے کان میں ازان دلوانے سے لے کر نمازیں جنازہ پڑھوانے تک ہی رہ گیا تھا درمیان کا مذہب نجانے کہاں کھو گیا سو میں بھی اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں ایک نماز بھی نہیں ادا کر سکا البتہ واپس آ کر میں نے مولوی خضر سے اپنی اس کمزوری کا ذکر کیا تو انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر بس اتنا کہا چلو جو ہوا سو ہوا تم یوں کرو کہ ان سب نمازوں کی قضا پڑھ لو مذہب کا کام راستہ دینا ہے راستہ روکنا نہیں اب میں ان سے کیا کہتا کہ مجھ سے تو میری پوری زندگی ہی قضا ہونے کو ہے زہرہ کے حصول کی لگن بھی ایک طرح کی امید تھی لیکن جب سے اس نے مجھے اپنا یہ جنون ترک کرنے کی درخواست کی تھی تب سے مجھے واقعی کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک سجدہ جس میں اسے مانگنا تھا وہ ہی مجھ سے قضا ہو چکا ہے میں نے آخر کا حتمی فیصلہ کر ہی لیا اور ایک طویل خط میں عبداللہ کو زہرہ کی درخواست کے بارے میں ساری تفصیل لکھ ڈالی عبداللہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میرا اس درگاہ پر مزید دیرہ ڈالے رہنے کا کوئی مقصد ہے نہ فائدہ لہذا وہ سلطان بابا کو بتا دے کہ میں شرط ہارنے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس جمعیرات کے بعد درگاہ چھوڑ جاؤں گا ہو سکے تو وہ کسی اور حتمتگار کا مندوبست کر لیں یا پھر عارضی طور پر عبداللہ ہی واپس یہاں آ جائے خط لکھتے ہوئے بھی یہ بات میرے دل میں آتی تھی کہ زہرہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ خود عبداللہ اس درگاہ کا انتظام پھر سے سنبھال لے شاید اسی طرح میں اس محبوب کے کچھ کام آ جاؤں ابھی میں خط لکھ کر فارغ ہوا تھا کہ باہر سے کریم کا نعرہ گنجا عبداللہ بھائی کدھر ہو آپ کے مہمان آئے ہیں میں حیرت کے عالم میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اس رات والے موٹر سائیکل گروپ کے نومان اور اسی شریر چوئنگن چباتی لڑکی کو کھڑے پایا جو اس رات بھی نومان ہی کی بائیک پر بیٹھی ہوئی تھی نجانے ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک انجانی سی خوشی کا احساس کیوں ہوا میں نے گرم جوشی سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا لڑکی کا تعرف نومان نے ٹینہ کہہ کر کروایا ٹینہ درگاہ کی سہن میں داخل ہوتے ہوئے کچھ ہچ کچھا رہی تھی میں نے نومان کو اشارہ کیا تو وہ ٹینہ کا ہاتھ پکڑ کر درگاہ میں داخل ہو گیا ہم سہن ہی میں ایک جانب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے ٹینہ نے آس پاس حیرت سے دیکھا آپ یہاں رہتے ہیں بور نہیں ہو جاتے مجھے اس کی بات سن کر ہسی آگئی بہت بور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی تو اتنا بور ہو جاتا ہوں کہ خود بوریت بھی مجھ سے بور ہو کر کہیں اور چلی جاتی ہے وہ دونوں میری بات سن کر ہس پڑے نومان نے بتایا کہ وہ ہس بے وعدہ مجھ سے اپنی بائیک کے بارے میں معلومات لینے آیا ہے میری طرح وہ بھی ہیوی بائیک کا دیوانہ لگتا تھا میں نے بہت تفصیل سے اسے تمام معلومات سے آگاہ کیا اور ہر پرزے کی الگ الگ خصوصیات بھی بتائیں نومان اور ٹینہ دونوں ہی بہت غور اور دلچسپی سے میری باتیں سنتے رہے نومان نے مجھے بتایا کہ اس نے حال ہی میں شپ کے ذریعے یہ بائیک جرمنی سے منگوائی ہے اس لیے اسے شروع شروع میں اسے سنبھالنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے ہماری گفتوگی کے دوران ایک مولوی خزر بھی ہماری گفتوگی کے دوران ایک مولوی خزر بھی کسی کام سے درگا آئے اور انہوں نے نومان اور ٹینہ کو دعا بھی دی شام ڈھلے وہ دونوں رخصت ہوئے تو بہت خوش تھے ٹینہ نے تو باقاعدہ درگا کی زندگی پر ایک انگریزی اخبار میں فیچر لکھنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا اور نومان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ سے ملنے دوبارہ آئے گا جانے کیوں میں اسے یہ نہیں بتا سکا کہ اب جب وہ یہاں آئے گا تو شاید مجھ سے اس کی ملاقات نہ ہو کیونکہ دو دن کے بعد ہی تو جمعی رات تھی میری اس درگا کی آخری جمعی رات لیکن اگلے دو دن میرے لیے بہت ہی کٹن ثابت ہوئے اس رات مولوی خیزر کو شدید بخار نے آگھیرا اور ان کی تیمہ داری اور دیگر امور کو نمٹانے میں وقت کچھ یوں گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کریم بھی اپنی کشتی لے کر چار دن کے لیے کھلے سمندر میں جال ڈالنے کے لیے جا چکا تھا لہٰذا مجھے اپنی مالاؤں کے ساتھ ساتھ مولوی خیزر کی تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں بیچنے کے لیے جمعیرات کو خود بازار جانا پڑا ہمارا طریقہ کار بھی وہی ہوتا تھا جو باقی مچھرے بازار سجانے کے لیے اختیار کرتے تھے یعنی ساحل پر کسی چادر یا لکڑی کے تختے وغیرہ پر لگا کر گہا کا انتظار کرنا لیکن چانے اس دن ایسی کیا بات تھی کہ کوئی خریدار میری طرف رخ ہی نہیں کر رہا تھا اوپر سے جمعیرات کی وجہ سے درگہ میں ظاہرین کا رش بڑھتا جا رہا تھا سڑھیوں سے کچھ فاصلے ہی پر اپنی مالائیں اور مولوی خزر کی ٹوپیاں سجائے بیٹھا سڑھیوں سے اوپر جاتے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے اوپر سہن میں موجود دو خدمتگار ٹھیک سے اپنا کام کر رہے ہوں گے یا نہیں مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ اثر سے پہلے اگر میں اپنی چیزیں بیچ نہیں سکا تو نظر و نیاز کا معاملہ کون بھکتائے گا عبداللہ نے جاتے وقت سختی سے مجھے اس معاملے کو ذاتی طور پر نمٹانے کا کہا تھا کیونکہ یہ اچھی خاصی رقم کا معاملہ تھا اور لوگوں کی بہت سی امانتیں ہمارے سپرد ہوتی تھی ایسے میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا میں اسی شش و پنج میں بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی راہگیر کی ٹھوکر لگی اور میری ساری مالائیں زمین پر بکھر گئیں چند ایک کے دانے بھی لڑی سے علیدہ ہو کر ریت پر دور تک بکھر گئے نقصان بھی میرا ہوا تھا لیکن اس پر بھی وہ صاحب جو غالبنی بیگم کو درگا کی زیارت کے لیے لے کر آئے تھے مجھ پر ہی بگڑنے لگے غزب خدا کا سارا راستہ ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے زیارتوں جیسی مقدس جگہ کو بھی انہوں نے کاروبار کا اڈا بنا رکھا ہے بیگم ہم تو کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کی بھیس میں وہ چور اچکے بھی چھپے ہوئے ہیں جن میں سے ایک نے پچھلے ہفتے آپ کا پرس چھین لیا تھا وہ جانے کیا آل فال کہے جا رہے تھے میں نے اپنی مالائیں چھنتے ہوئے ان سے دھیرے سے بس یہ کہا کہ آپ جائیں یہاں سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن ان کا غصہ بڑھتا ہی گیا اب آس پاس کے لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے تھے نہیں چلے کیسے جائیں ہم تو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے مل کر ہی جائیں گے یوں راستہ بند کرنے کا آخر مطلب کیا ہے کیسی کھلی بدماشی کا بزار سرگرم کر رکھا ہے تم لوگوں نے آج میں اس کا بندوبست کر کے ہی جاؤں گا میں سر چھکائے ان کی باتیں سنتا رہا کیونکہ میں اس وقت عبداللہ تھا اگر عبداللہ کی جگہ ساہر ہوتا تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا لیکن اگر ساہر ہوتا تو وہ بھلا یوں بازار میں عام مزدوروں کی طرح مزدوری کرنے کیوں بیٹھا ہوتا وہ صاحب یوں ہی گرشتے برستے رہے اب ان کی بیگم اور باقی بھیڑ نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا تھا کہ چلیں جو ہوا سو ہوا اب جانے دیں بھیڑ نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں بھی نہ کچھ کہے سر جھکائے ان صاحب کی تمام سلواتیں سن رہا ہوں اب حجوم میں سے ایک آج شخص نے پاقائدہ ان صاحب کو جھاڑ کر کہا کہ لڑکا خاموش کھڑا کب سے آپ کی گالیاں سن رہا ہے لہٰذا شرافت کا یہی تقاضہ ہے کہ اب آپ بھی یہاں سے آگے بڑھ جائیں لہٰذا خدا خدا کر کر بادل نخواستہ ان صاحب نے قدم آگے بڑھائے اور میں نے لمبا سا سانس لے کر اپنی نظریں اٹھائیں اور پھر میری نظر کسی کی نظر سے ٹکرا کر جم سی گئی جب وہ صاحب دل کھول کر میری بیزتی کر رہے تھے اور میں سر جھکائے کھڑا تھا تب نہ جانے کس وقت زہرہ اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید بھیڑ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی یہ سارا تماشا درگا کی سیڑھیوں کے قریب اسی راستے پر ہو رہا تھا جو اس ماں رخ کی راہ گزر تھی مطلب یہ کہ اس نے میری رسپائی کا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا زہرہ کی والدہ تو زیادہ میری نظر کا سامنا نہیں کر پائیں اور موں میں چادر کا پلو دبائے سسکتی ہوئی وہاں سے خادمہ سمیت آگے بڑھ گئیں لیکن سنگ مرمہ کی وہ مورت وہیں جمعی کھڑی مجھے دیکھتی رہی چند گھڑیوں ہی میں جانے کتنے طوفان گزر گئے پتہ نہیں یہ میرے اندر کی شدید بے بسی کا احساس تھا یا اپنی رسوائی کا غم تھا یا پھر اس بے رحم کی ناقدری کا شکوہ لیکن جانے کیوں پل بھر میں ہی میری آنکھوں سے بیعک وقت دو آنسوں نکلے اور شاید نیچے ریتیلی زمین کے بجائے اس ناظنین کے دل پر ٹپکے میری زبان نے تو آج تک کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا تھا پر میری آنکھوں نے شاید اس پل اپنی ساری کہانی کہہ ڈالی پھر زہرہ سے بھی وہاں رکا نہیں گیا اور وہ اپنی پل کے بھیگنے سے پہلے ہی تیزی سے آگے بڑھ گئی میں بھی بوجھل دل کے ساتھ اوپر درگہ پر چلا آیا میرے اندر چند لمحوں میں اتنی زیادہ ٹوٹ پوٹ ہو چکی تھی کہ اب میرا دل کسی کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا لہٰذا میں نے تمام کام مولوی خزر کے اس شاگرد کے حوالے کر دیئے جو جمعیرات کے روز خصوصی طور پر میری مدد کے لیے درگہ آتا تھا حتیٰ کہ اثر کے بعد نظر اکھٹی کرنے کے لیے بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا شام ڈھل رہی تھی اور میں نے ڈھال سا آنکھیں موندے درگہ کی سہن کے ایک پوشیدہ گوشے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا رفتن کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ ہوئی میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں وہ بلکل میرے سامنے کھڑی تھی میرا جسم شل سا ہو گیا اس کی آواز میں لرزش تھی آپ مجھے جیت گئے الویدہ میں حیرت سے گنگ بیٹھا رہا نہ جانے وہ کون سی جیت کی بات کر رہی تھی میں تو اپنی آخری واضی بھی ہار چکا تھا میں نے شکوا کیا تانے دے رہی ہیں نہیں نہیں وہ جلدی سے بولی تانہ نہیں ہے اعتراف ہے میں نے آج تک صرف اپنی لگن کو دنیا کی سب سے سچی لگن مانا ہے اور دنیا کا ہر جنو مجھے اپنے جذبے کے سامنے ہیچ اور کم ترسہ لگتا تھا لیکن آج میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ آپ کا جذبہ اور آپ کی لگن شاید اس دنیا ہی سے ماورہ ہے میری حالت اس وقت اس سپس الارکیسی تھی جو زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر چکا ہو سانس دھیرے زیرے ٹوٹ رہی ہو مگر سانسوں سے اڑتی خاک کے پسے منظر میں مرنے سے کچھ لمحے پہلے اپنی فوج کو کلے پر پتا کا جھنڈا لہراتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں زہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آج وہ ستم گر بھی میری جنون کی داد دے رہا تھا جس نے مجھے دیوانگی کی اس حد تک پہنچایا تھا اسے روتا دیکھ کر میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا لیکن میرے لفظ جیسے کہیں کھو گئے ہیں لیکن میرے لفظ جیسے کہیں کھو گئے آپ یہ کیا دیکھیں آپ کے آنسو پلیز میں اسے کیا کہتا خود میری آنکھیں یوں بہ رہی تھی جیسے سارے بند آج ہی ٹوٹے ہوں کتنی عجیب بات تھی ہم دونوں کا درجدہ بھی تھا اور مشترک بھی اور ستم ظرفی یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بے وفائی کا الزام بھی نہیں دے سکتے تھے اتنے میں زہرہ کی ماں اور ہر بڑائی ہوئی سی خادمہ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلی آئیں انہوں نے شاید معاملہ کچھ بھاپ لیا کہ میری حالت زار نے اس کی پتھر دل بیٹی کے سینے پر بھی پہلی چوٹ مار دی ہے انہوں نے جب میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھوں کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی بولیں تو لہجہ کانپتہ سب بھرایا ہوا تھا محلو کا ایک شہزادہ کیوں اپنی جوانی اس خاک میں رول رہا ہے کچھ بھیکاریوں کی قسمت میں بھیگ بھی نہیں ہوتی بیٹا جاؤ اپنی سلطنت کو لوٹ جاؤ مجھے اس ماں کی آہ سے ڈر لگنے لگا ہے جس کی پھول سی اولاد کو ہم نے یوں دربدر کر دیا ہمیں ماف کر دو بیٹا ہماری خطہ بخش دو ہو جانے کیا کچھ کہتی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہیں زہرہ کی آنکھیں تو پہلے ہی سے برس رہی تھی اس میں آپ کی کوئی خطہ نہیں ہے میرا مقدر مجھے یہاں کھیج کر لیا ہے اور تقدیر کی مار مجھے تب تک جھیلنی ہوگی جب تک میرے نصیب میں لکھی ہے بعض سلطنتیں خاک ہو جانے کے لیے ہی ملتی ہیں اس کے بعد وہ وہاں رک نہیں پائیں اور زہرہ کو لے کر درگہ سے نکل گئیں شام کو میں نے مولوی خزر کو بھی اپنی روانگی کے قصد سے آگاہ کر دیا میری بات سن کر وہ بے حد اداس ہو گئے کیا کہوں میان مجھے تو تمہیں روکنے کا اختیار بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں چند ہی دنوں میں تم سے کیسا عجیب سا قلبی تعلق بن گیا ہے باہرال جہاں رہو خوش رہو میں نے انہیں بتایا کہ خود میرا دل بھی یہاں سے جاتے ہوئے بہت بوجر ہو رہا ہے کبھی کبھی کچھ انجان سے رشتے بھی کسی سرطان کی طرح تیزی سے خود میں شامل ہو کر رگوں میں اپنی جڑیں بچھا لیتے ہیں کہیں بتائے ہوئے چند دن پچھلی پوری زندگی پر بھاری ہو جاتے ہیں میں بھی یہاں سے ایسے ہی رشتے اور درگہ سے کچھ ایسا ہی تعلق بنا کر واپس لوٹ رہا تھا کتنے وندن بن گئے تھے میرے درگہ سے کتنے انمول رشتوں کی ٹوکری بھر کر لے جا رہا تھا میں اپنے ساتھ اور پھر وہ نازافرین کیا ہوا جو وہ مجھے مل نہیں پائی اس کی محبت کا صدہ رہنے والا احساس تو تھا میرے ساتھ کیا آئندہ زندگی کٹنے کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا میں نے اس رات بیٹھ کر عبداللہ اور سلطان بابا کے نام الگ الگ لفافوں میں دو خط لکھ کر رکھ دئیے ان سے بنا ملے چلے جانے پر معذرت کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ جب میں اپنے اندر کی شرمندگی پر قابو پالوں گا تو ان سب سے ملنے ضرور آؤں گا پجر کی نماز کے بعد میں نے دونوں خط مولوی خزر کے حوالے کر دئیے وہ بہت دیر تک مجھے گلے لگا کر تھپکتے رہے میں نے ان سے آخری الویدہ چاہا تو وہ مسکرا کر بولے کیوں میاں واپسی اپنی دنیا میں جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے اور کچھ یاد آئے نہ آئے لیکن مولوی خزر کے ہاتھ کی صبح کی چائے تو تمہیں ضروری یاد آئے گی ہے نا ان کی بات سن کر پل بھر ہی میں میرے زب کے سارے بندن ٹوٹنے لگے جانے خدا نے ہم انسانوں کا دل اتنا کمزور کیوں بنایا ہے ہم جا بجا خود کو عذیت دینے والے رشتے کیوں پال لیتے ہیں ممہ اور پاپا نے یوں اچانک مجھے گھر میں دیکھا تو ان پر شادی مرک کی کیفیت تاری ہو گئی ممہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں مستقل گھر واپس آ گیا ہوں پاپا بھی بہانے بہانے سے تزدیک کر رہے تھے بڑی مشکل سے میں نے کسی طرح سمجھایا کہ اس وقت شدید دھکا ہوا ہوں اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں حضب توقع ممہ نے میرے سارے دوستوں کو خبر کر دی تھی اور وہ سب نیچے لاؤنچ میں جمع ہو کر چلا چلا کر مجھے نیچے بلا رہے تھے ان کو میرے شرط ہا جانے کا یقین ہی نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایسی کئی شرطیں جیت کر اور سرخرو ہو کر واپس لوٹا تھا بہرحال ان کے لیے یہی کافی تھا کہ میں واپس لوٹ کر ان کے درمیان پہنچ چکا تھا لیکن کیا میں واقعی واپس آ گیا تھا دن گزر رہے تھے لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں ہوں گھر میں دوستوں کی محفل کلپ پارٹی میں ہر جگہ جسمانی طور پر پہنچ تو جاتا تھا لیکن گھنٹوں گمسم بیٹھا رہتا یار دوست میری خاموشی سے تنگ آ کر لڑتے جھگڑتے اور میں یوں ہی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا لیکن نہ جانے کیوں ان لمحات میں مجھے ایسا محسوس ہوتا روح گئی اور چھوڑ آیا ہوں سب سے زیادہ مسئلہ مجھے نماز کے اوقات میں ہوتا ایک عجیب سی بیچینی اور کسک مجھے گھیر لیتی تھی تب میرے لیے گھر یا باہر کسی بھی محفل میں بیٹھے رہنا دو بر ہو جاتا اور مسئلہ یہ تھا کہ کلپ یا گھر کا محول میری اس مشکل کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا ایسے میں میں گھر یا محفل چھوڑ کر کہیں باہر نکل جاتا کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں ایک ایسی حصہ پہ ہے جب میرے اندر کی بیچینی آخری حدوں کو چھو رہی تھی میں گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور پتہ نہیں سینٹرل لائبریری کا بورٹ دیکھ کر شہر کی سب سے بڑی لائبریری کی پارکی میں گاڑی پارک کر دی ہال میں موجود شیلف ہر موضوع کی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے دفتن میری نظر توصوب والے سیکشن میں رکھی ہی ورگردانی کے لیے ایک کتاب لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا کچھ صفے پلٹے تو میری بیچین روح کو جیسے کچھ مرہم ملا ہاں ٹھیک ہی تو تھا جانے کب سے میری روح گھائل تھی بیمار تھی اور حیرت ہے کہ ہم اپنی جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس درجنوں چکر لگا آتے ہیں لیکن روح کی بیماری ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی کتاب تک نہیں اٹھا پاتے پہلے چند سکوہی میں مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہونے لگی کہ توصوف کی دنیا ہماری ظاہر دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا کے باسی ہیں جو ہر غرض سے بے پربا ہو کر انسانیت میں مصروف ہیں ان میں آس پاس ہمارے پاس پھرتے عام لوگوں سے لے کر عالی تعلیمی آفتہ اور ہنرمند لوگ بھی شامل ہیں توصوف دراصل روح کی دنیا کا دوسرا نام تھا اور میں اس روحانی دنیا کو چھوڑ کر واپس آگیا تھا یہ ایسے لوگوں کی دنیا تھی جو کسی عہدے مرتبے کی فکر کیے بغیر ہم جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کی اصل راہ پر لانے کے لیے شاید ابت تک مصروف رہنے والے تھے جیسے جیسے میں کتاب کے صفحے پلٹتا گیا مجھے ہر صفحے پر اپنے ایک نئے سوال کا جواب ملتا چلا گیا مجھے پتا چلا کہ مذہب صرف پانچ نمازیں پڑھ لینے یا روزہ رکھ لینے کا نام نہیں یہ صرف بنیادی فرائز ہیں جنہیں ادا کرنے سے مذہب کا اصل صلیقہ اور اصل نظام شروع ہوتا ہے مذہب تو باٹنے کا نام ہے چاہے وہ مذہب چاہے وہ مذہبی تعلیمات ہوں یا کوئی دنیاوی شہر مذہب ہر نعمت علم اور صلیقہ کو دوسروں تک پھیلانے کا نام ہے اور یہی کام عبداللہ سلطان بابا اور مولوی خضر اس درگاہ کی چھوٹی سی دنیا کے ذریعے کر رہے تھے اور یہ سلسلہ لا محدود تھا گھروں میں مسجدوں درگاہوں دفتروں میں سمندر پہاڑوں اور ساحلوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے اور جانے کس کس کونے میں مذہب سے دور اور مجھ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے ہمارے دھتکار نے مزاق اڑانے اور شک کرنے کے باوجود یہ دھن کے پکے اپنا فرض سر انجام دے رہے تھے اور میں کس قدر بدنصیب تھا کہ اس نظام کا ایک حصہ بنتے بنتے رہ گیا چند گھنٹوں کے بعد جب میں بوجھل دل لے کر لائبریری سے اٹھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس کے کہیں میری یہ لائبریری یا طرح بھی کسی کی دعاوں کا اثر تھی مولوی خزر سے جب میں بہت زیادہ سوال کیا کرتا تو وہ میری ساری تقرار کے بدلے میں ان کا جواب صرف اتنا ہی ہوتا ٹھیک وقت کا انتظار کرو میاں وقت آنے پر قدرت تمہیں ہر سوال کے جواب تک خود پہنچا دے گی افسوس کہ قدرت نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب تو دیئے پر بہت سے یا پھر شاید میں خود ہی کچھ جلباز نکلا لائبریری سے گھر پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی اور جیسے ہی میری گاڑی گھر کے قریب پہنچی میں نے گھر کے گیٹ سے زہرہ کی سیاہ شیورلٹ نکلتے دیکھی ہاں وہ اسی کی گاڑی تھی لیکن ہمارے گھر کیوں اگلے ہی لمحے اس گاڑی نے مجھے کروس کیا تو میں نے آگے ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پر صرف زہرہ کی امی کو بیٹھے دیکھا کوئی اور وقت ہوتا تو اس ماہ روک کی گاڑی اپنے گھر سے نکلتے دیکھ کر شاید خوشی کے مارے میرا دم ہی نکل جاتا لیکن اس وقت میں ایک الجھن آمیستی حیرت لیے گھر میں داخل ہوا ممہ اور پاپا پورچ ہی میں کھڑے تھے شاید زہرہ کی امی کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہوں مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر ممہ والے ہانہ انداز میں میری جانے بڑھیں اور خوشی سے لرستے ہوئے لہجے میں بولیں ساہر بیٹا ابھی زہرہ کی امی آئی تھی زہرہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے پل بھر کے لیے مجھے لگا کہ جیسے ساری زمین گھوم رہی ہے اور یہ آسمان بھی کچھ ہی پل میں میرے سر پر گر جائے گا میرے ماں باپ مجھے گلے لگا کر چوم کر مبارک بات دے رہے تھے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں روں یا حسوں خوشی سے چلاؤں یا دکھ اور عذیت سے چیک چیک کر آسمان کو ریزہ ریزہ کر دوں اپنے جذبات کے اظہار کا اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ مجھے اس وقت نہیں سوج رہا تھا مجھے تو یہ بات سنتے ہی سجدے میں گر جانا چاہیے تھا صدیوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد منزل پانے والے کو بھلا اور کیا کرنا چاہیے لہٰذا میں اپنی جگہ گھنگ سا کھڑا رہ گیا میں جانتا تھا کہ میرے ذہن میں اس وقت سوالوں کا جو توفان اٹھ رہا تھا اس کا کنارہ صرف عبداللہ کی ذات تھی اگلی صبح میری گاڑی ساحل کی جانب اٹھتی جا رہی تھی میں عبداللہ کی نئی درگا کی طرف جانے سے پہلے احتیاطاً اسے شہر والی ساحلی درگا پر دیکھتے ہوئے جانا چاہتا تھا اور پھر درگا کے قریب کار پارک کرتے ہی میرا اندازہ درست ثابت ہوا مجھے کریم کریم مجھے سڑیوں کے قریب ہی مل گیا جس نے بتایا کہ سلطان بابا اور عبداللہ دونوں آئے ہوئے ہیں میں تیزی سے سڑیوں پر بھلانگتے ہوئے درگا کے ہاتھے تک پہنچا تو دور ہی سے عبداللہ مجھے کسی شخص کو رخصت کرتے دکھائی دیا وہ شخص پلٹا تو حیرت کا ایک اور جھٹکہ میرا منتظر تھا یہ وہی صاحب تھے انہوں نے اس دن بازار میں بینہ کسی غلطی کے مجھے سر آن اس قدر بے عزت کیا تھا کہ درد کے مارے میرے آنسو نکل آئے تھے عبداللہ اور وہ صاحب بیعک وقت مجھے دیکھ کر ٹھٹکے اور پھر عبداللہ کی ازلی ملائم سی مسکراہت اس کے چہرے پر پھیل گئی آؤ ساہر میاں خوش آمدید اچانک ہی وہ صاحب تیزی سے میری جانب لپکے غصے سے میرا چہرہ تمتماسہ گیا لیکن یہ کیا انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ پکڑ لیے اور نہایت لجاجت سے بولے ماف کرنا بیٹا اس روز تمہارا بہت دل دکھایا سچ کہو تو گناہ عظیم کیا پر کیا کرتا بندے کو یہی حکم ملا تھا لیکن آفرین ہے تمہارے حوصلے اور صبر پر میری ہر گالی ہر چرکے کو دل پر سہا لیکن اف تک نہ کی میں تم ہی سے معافی مانگنے یہاں آیا تھا امید ہے دل میں کوئی میل نہیں رکھو گے وہ صاحب نجانی کیا کچھ کہتے جا رہے تھے اور میں حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا گویا یہ سارا ڈراما صرف میرے اور زہرہ کے لیے رچایا گیا تھا وہ صاحب رخصت ہو گئے تو میں نے عبداللہ کی طرف شاکی نظروں سے دیکھا میں جانتا تھا زہرہ کی صورت میں تم مجھے بھیگ ضرور دو گے لیکن اگر مجھے بھیکاری ہی بنانا تھا تو پھر اتنے کڑے امتحان میں کیوں ڈالا پہلے ہی دن زہرہ کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ میری طرف پلٹ جائے نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو سلطان بابا نے صرف تمہارا امتحان لینے کیلئے اس شخص کو وہاں بھیجا تھا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے دن آنے والے جلدباز اور غستیلے ساحل اور درگاہ پر چند ہفتے جینے والے عبداللہ میں کتنا فرق ہے زہرہ کا وہاں پہنچ جانا صرف ایک اتفاق اور تمہاری قسمت کی بدولت تھا اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا تو شاید میں اس وقت اس کی اس اتفاق والی بات پر کبھی یقین نہ کرتا بہرال چاہے وہ اتفاق ہی سے وہاں آ پہنچی تھی لیکن سچ یہی ہے کہ اس کا دل نرم کرنے میں اتفاق نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے میں یہ کیسے مان لوں کہ اس کی ہاں کے پیچھے مزید کوئی اتفاق چھپا ہوا نہیں ہے عبداللہ مسکرار دیا اگر تم اس روز بھڑا کر اس شخص کو پلٹ کر جواب دیتے تو یہ اتفاق تمہارے خلاف بھی جا سکتا تھا تمہیں جو بھی ملا تمہارے صبر کے عجر میں ملا ہے اور بجائے خوش ہونے کے تم شکوک و شبات میں پڑھ کر اپنی جیت کا مزہ بھی قرارہ کر رہے ہو میرا یقین کرو میری اس لڑکی سے ملاقات تو کیا بات تک نہیں ہوئی میرا دل بی اک وقت عبداللہ کی بات پر یقین کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی اتنے میں سلطان بابا کی آواز سنائی دی کہاں چلے گئے تھے میاں ہمارا انتظار تو کیا ہوتا میں چونک کر پلٹا تو وہ سامنے ہی ہاتھ میں تذبیر لیے کھڑے تھے گرم جوشی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور گال تھپ تھپ آئے میں نے شرمندگی سے معذرت پیش کی جب کھلاری ہار جائے تو اسے میدان میں کھڑا رہ کر کسی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے خود ہی میدان چھوڑ دینا چاہیے اسی لیے آپ کا سامنہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے وہ خوش دلی سے ہسے ارے نہیں میاں ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں یہ تو دل کا معاملہ ہے تم نے وہی کیا جو تمہارے دل نے کہا اور بھائی یہ تو تم اور بھائی یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ہار گئے ہو تمہاری فتح کی خبر بھی ہم تب پہنچ چکی ہے آخر جیت تو تمہاری ہی ہوئی ہے نا تم نے جو چاہا آخر کار اسے پا لیا جیتے رہو سلطان بابا میرا کاندہ تھپ تھپ آ کر آگے بڑھ گئے میں جانتا تھا کہ وہ مجھے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے گوئے زہرہ کے اقرار کی انہیں بھی خبر ہو گئی تھی میرے ذہن میں عبداللہ کا مخصوص جملہ گونجا جب جب جو جو ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے لیکن میری روح کو قرار کیوں نہیں مل رہا تھا میرے اندر کی بے چینی لمحہ لمحہ بڑھتی کیوں جا رہی تھی اور پھر جب عبداللہ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اور سلطان بابا ایک اہم مشن پر بہت جلد کسی دور دراص سفر پر نکل رہے ہیں تو میرے موں سے بے اختیار نکلا تو پیچھے درگا کا خیال کون رکھے گا مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ سنا ہے سلطان بابا نے کسی نئے عبداللہ کا انتخاب کر لیا ہے عبداللہ اپنی دھن میں مگن مجھے بتا رہا عبداللہ اپنی دھن میں مگن مجھے بتاتا رہا لیکن میرا دل تو یہ سن کر ہی ڈوک گیا کہ اب کوئی اور اس درگا کی رکھوالی کرے گا نجانے اپنایت کا ایک ایسا احساس تھا کہ میں درگا پر کسی نئے عبداللہ کی آمد کا سن کر کچھ ایسے ہی بیچین ہو گیا جیسے میری کوئی ذاتی جاگی لوٹ کر لے جا رہا ہو میں ٹوٹے ہوئے دل سے عبداللہ سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا لیکن پھر میرا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ پایا گھر پہنچا تو ایک نئی خوش خبری میری منتظر تھی زہرہ نے اپنے والدہ کے ذریعے پیغام بھیجبایا تکہ وہ باقاعدہ رشتہ تیہ ہونے سے پہلے ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی ہے ملنا تو مجھے بھی اس سے تھا کیونکہ ہمارے رشتہ پر چھائی ہوئی دھن چھٹنے کے بجائے بڑھنے لگی تھی میں نے ملاقات کے لیے وہی جگہ تجویز کی جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور اگلے دن شام ڈھلے ہم دونوں درگا کی سیڑیوں سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے زہرہ کی امی ڈرائیور سمیت اوپر درگا کی حاضری کو جا چکی تھی اور آج وہ نازافرین اپنی جبین پر کوئی شکن لیے بغیر نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی کیا اب بھی مجھے اپنی تقدیر سے کوئی گلہ باقی رہ جانا چاہیے تھا پل بھر ہی میں میری نظروں کے سامنے اس پری کی ناراضگی دھتکار اور اس سے ہوئی آدھی ادھوری ملقاتوں کے تمام مناظر گھوم گئے لیکن آج لیکن آج وہ میرے سامنے اس بادشاہ کی طرح کھڑی تھی جو میدان جنگ میں شکست کے بعد دوسرے شہنشاہ سے کہتا ہے کہ اس سے وہی سلوک کیا جائے جو بادشاہوں کا شیوہ ہے میں نے اس کی لرستی پلکوں پر نظر ڈالی میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے اس فیصلے میں کسی تحریم آمیز جذبے کی ملاوٹ نہیں ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے لیکن میرا ماضی بھی آپ کے سامنے پوری طرح آیا ہے لہذا اب فیصلہ آپ کا ہوگا کیا آپ مجھے میرے ماضی سمیت قبول کر پائیں گے میرا پچھلا جنو کبھی تانہ بن کر آپ کے لبوں پر تو نہیں آ جائے گا اپنے ظرف کے پیمانے کی وست جانچ کر ہی کوئی فیصلہ کیجئے گا مجھے دونوں صورتوں میں آپ کی رائے سے اتفاق ہوگا اس نے ایک ہی پل میں ساری باتیں کر ڈالی میں اب اسے کیا بتاتا کہ میرے ظرف کا امتحان تو قدرت نے اسی دن سے لینا شروع کر دیا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا ظرف کا پیمانہ وستی نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں آج ہوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ رشتہ صرف تن پر حکمرانی تک کا رہے گا یا پھر مجھے روح کا غلبہ بھی حاصل ہوگا میری بات سن کر وہ چونکی اور نظر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے وہ پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہی ہو اس کی وہ پہلی نظر تھی جو صرف میرے لیے تھی صرف ساہر کے لیے اس کے لب ہیلے روح پر قبضہ پانے میں تو کبھی کبھی صدیاں بھی لگ جاتی ہیں ساہر تو پھر میں کئی مزید صدیاں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں کیا آپ میرے انتظار کی منزل تک میرا انتظار کر پائیں گی میری بات سن کر اس تک گلابی چہرہ کچھ اس طرح کھل گیا ہے جیسے سوچ اور تفکرات کے سب ہی بادل ایک دم ہی چھٹ گئے ہوں سوچ لیں میرے پاس انتظار کے لیے زندگی پڑی ہے لیکن کیا آپ روح سے روح کے رشتے کے لیے اتنا بڑا جوہ کھیل پائیں گے نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نتیجہ جو بھی ہو ہوگا تو آپ کی روح کا ہی اور میں اس دربار میں اپنا سر تسلیم ازل ہی سے خم کر چکا ہوں اس کی پنکھڑی سے لبوں پر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مسکراہت ابرتی دیکھی دنیا کی سب سے حسین مسکراہت وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی پھر دھیرے سے بولی میری دعائیں صدا آپ کے ساتھ ہیں میں نے چونک کر اسے دیکھا لیکن پھر وہ وہاں رک نہیں پائی اور سلام کر کے چل دی اپنی تقدیر پر جتنا پیار مجھے اس لمحے آیا شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا گھر واپسی پڑ جب میں نے ممہ اور پاپا کو اپنا اور زہرہ کا فیصلہ سنایا تو کچھ دیر کے لیے تو وہ دونوں ہی جیسے دنگ رہ گئے پھر پہلے پاپا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا ہمیں تم پر فقر ہے ساہر بیٹا اور ہم جانتے ہیں کہ تم ایک نہ ایک دن اس کی روح کو بھی فتح کر لوگے گوڈ بلیس یوں ہاں شاید میں کبھی زہرہ کی روح کو بھی جیت ہی لوں گا لیکن ان دنوں خود میری اپنی روح جس عذاب سے گزر رہی تھی میں اس کا بھلا کیا درما کرتا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی آدھی روح کہیں اور چھوڑ آیا ہوں آخر کار اس رات میرے ضبط کے سارے پیمانے چھلک پڑے اور میں آدھی رات کو کمرے ہی میں سجدے میں گر کر بلک اٹھا یا میرے رب مجھے اس الجھن سے نکال دے اگر میرا مقدر دنیا ہے تو مجھے مکمل دنیا کا کر دے اور اگر میرا مقدر تیری نوکری ہے تو پھر مجھے پورا قبول کر لے یوں میری روح کے کومل ریشو کو تقسیم نہ کر میں تیرا بہت نازک بہت کمزور بندہ ہوں مجھ پر اس دوراہے کا اتنا وزن نہ ڈال میری مشکل آسان کر دے نجانے کتنی دیر میں ہچکیاں لے لے کر روتا رہا اور پھر مجھے کب نین آئی مجھے خبر نہیں ہوئی لیکن اس رات میرے ماں باپ سو نہ سکے جانے رات کی کس پہر پاپا کی آنکھ کھولی اور میری ہچکیوں کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا پھر کب وہ ممہ کو جگا کر میرے کمرے سے باہر آ کھڑے ہوئے البتہ انہوں نے اس وقت میرے اور میرے خدا کے رابطے کے درمیان مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا صبح جب میں ناشتے کی میز پر آیا تو ان دونوں کے چہرے بھی آنسوں سے دھلے ہوئے محسوس ہوئے آخر کار ممہ نے میرا مادھا چونک کر میری ہر کشم کش کا فیصلہ کر دیا مجھے رخصت کرتے وقت انہوں نے صرف ایک جملہ کہا صاحب کاش میرے کئی اور بیٹے ہوتے اور سب تمہارے جیسے ہوتے اور ہم بھی تمہارے اس سچ کے سفر میں تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں مستقل ٹھکانہ بنا ہمیں بھی بتا دینا ہم بھی وہیں آبسیں گے میری زبان سے بے اختیار نکلا ہاں لیکن زہرہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا وہ دونوں ہس پڑے اس بار ممہ اور پاپا خود اپنی گاڑی میں مجھے درگا چھوڑنے کے لئے آئے اور پھر بہت دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے رہے جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگا کے سہن میں پہنچا تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا سبھی کسی جلدی میں نظر آ رہے تھے جیسے کسی لمبے سفر کی تیاری ہو میں نے قریب سے گزرتے ایک ظاہر سے احوال پوچھا تو اس کا جواب سن کر مجھے اپنی ڈولتی نیاں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی سلطان بابا درگا کا انتظام کسی نئے خدمتگار کے سپورٹ کر کر خود کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں عبداللہ نے بتایا تھا کہ نئے عبداللہ کی تقریری کے بعد وہ لوگ نکل جائیں گے اور ظاہر کی اطلاع کے مطابق نئے عبداللہ کی تقریری ہو چکی تھی میں نے مایوس ہو کر واپسی کے لئے قدم اٹھائے میں نے مایوس ہو کر واپسی کے لئے قدم اٹھائے ہی تھے کہچانے کے ایک آواز نے میرا راستہ روک لیا کہاں چل دیئے میاں ابھی تو ٹھیک طرح آئے بھی نہیں میں پلٹا وہ سلطان بابا ہی تھے عبداللہ بھی ان کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا شاید مجھے دیر ہو گئی ہے آپ کو آپ کا خادم مل گیا ہے سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا میاں جن کی ترقی ہو گئی ہو انہیں ہم دوبارہ درگا کی خدمت میں نہیں لگاتے تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو خوشی اور حیرت کے مارے میری تو آواز گم ہو گئی لیکن میں میری ترقی میرا مطلب ہے کہ یہ عبداللہ میری حالت پر سب ہی مسکرا دئیے عبداللہ میاں اب ہمارے ساتھ نہیں جا رہے انہیں ہم نے کسی اور جگہ کی خدمت کے لیے بھیجنا ہے ساہر تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو بولو کیا ارادہ ہے ذہن نصیب لیکن درگا کی خدمت کے لیے بھی تو کسی کو یہاں رہنا تھا وہ کہاں ہیں رفتن عبداللہ کے پیچھے سے نومان کا چہرہ اُبھرا ہاں وہی کھلندرہ سا موٹر سائیکل سوار نومان وہ تیزی سے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا میں یہاں رہوں گا آپ بے فکر ہو جائیں سلطان بابا نے کاغذ کی ایک چھٹ میرے ہاتھ میں تھمائی اور پلٹ کر جاتے ہوئے بولے اس نوجوان کو اس کے نئے نام سے آگاہ کر کے چلے آؤ ہمیں شام ڈھلنے سے پہلے بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ کھولا کاغذ پر نیا نام جگ مگا رہا تھا عبداللہ میں نومان سے مل کر اور اسے ساری تفصیل سمجھا کر سلطان بابا کے پیچھے چل پڑا میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا اور ہماری منزل کہاں تھی یہ صرف سلطان بابا ہی جانتے تھے میں نے ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں دور ساحل پر کھڑے ہو کر درگا کی جانب پلٹ کر دیکھا ایک نیا عبداللہ درگا کی منڈیر پر کھڑا ہمیں الویدہ کہہ رہا تھا میں نے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا اور میرے دل نے کہا الویدہ کالا پانی ہمیں سفر کرتے تین دن ہو چکے تھے جانے ایک ایسا سفر تھا جس کے رہبر نے کچھ کہا نہ پیروکار نے کچھ پوچھنے کی جسارت کی میں سلطان بابا کے نقشے قدم پر چلتا ان کے پیچھے پیچھے روانہ تھا ساحلی پٹی ختم ہوئی تو سلطان بابا نے مرکزی شہرہ سے پہلے مرکزی شہرہ سے پہلی بس لے لی دوسرے دن بس نے ہمیں ایک ویران ریلوے سٹیشن پر پہنچا دیا جہاں سے رات کی واحد ٹرین پکڑ کر ہم پہاڑوں کی گہ پہاڑوں سے گھیری ایک وادی کے چھوٹے سے اسٹیشن پر اگلی رات تک آ پہنچے تھے رات سلطان بابا نے وہیں اسٹیشن ہی پر بسر کی اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم دوبارہ پیدل ہی قریبی قصبے کو جاتی مرکزی سڑک پر چل پڑے اس وقت سورج ٹھیک ہمارے سروں پر تیز کونوں کی برچیاں چبو رہا تھا میں نے پورے سفر میں سلطان بابا کو بلا ضرورت بولتے نہیں دیکھا تھا پورا راستہ وہ چپ ہی سادے رہے لیکن ان کی خاموشی میں بھی ایک طرح کی گفتگو تھی جب کبھی مجھے تھکن کا احساس ہوتا یا میرے من میں کوئی سوال اُبھرتا اسی لمحے پلٹ کر مسکراتی نظروں سے میری جانب دیکھ لیتے اور میرے ہر سوال کو جیسے ایک جواب سا مل جاتا اور تھکن جانے کہاں اڑ جاتی کتنی عجیب بات تھی کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گنگے رہتے ہیں شام تک آسمان کو کالی گھٹاؤں نے پوری تنار ڈھک لیا اور پھر مغرب سے ذرا پہلے شدید اور موسرہ دھار بارش شروع ہو گئی ان پہاڑی لاکھوں کی بارش کے بارے میں سنا تو بہت تھا کہ پل بھر میں ہی سب کو جلتھل کر دیتی ہے لیکن تجربہ آج پہلی بار ہو رہا تھا کچھ ہی دیر میں ایک چھوٹی سی آبادی کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے اور قضبے کی پہلی سڑک پر مڑتے ہی ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر بنی ہوئی ایک خستہ حال مسجد کے گمبت نظر آنے لگے میں اور سلطان بابا پوری طرح بھیگ چکے تھے اور جب ہم مسجد کے کچھیں ایٹوں سے بنے ہوئے سہن میں داخل ہوئے تو موزن مغرب کی ازان کے لئے کھڑا ہو چکا تھا ازان ختم کرتے ہی وہ بالحانہ انداز میں کچھ اس طرح سلطان بابا کی جانب بڑھا جیسے اس کی ان سے برسوں سے جان پہچان ہو سلطان بابا نے میرا تعرف عبداللہ کے نام سے کروایا کچھ ہی دے میں مسجد میں تقریبا درجن بھر نمازی جمع ہو گئے اور سلطان بابا ہی کی معیت میں جماعت ادا کی گئی نماز کے بعد موزن کے سوا تمام نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے موزن کا نام رشید تھا جس نے نمازیوں کے جانے کے بعد جلدی سے ہم دونے کو گرم گرم کہوہ پیش کیا میں نے ابھی کہوے کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ سلطان بابا کا سوال سن کر میرے ہاتھ سے پیالہ قریبا چھوٹ ہی گیا پھانسی کب ہے وہ رشید سے مقاتب تھے رشید نے اسی طرح سر جھکائے جواب دیا پرسو صبح ساڑھے چار بجے سلطان بابا نے لمبا سہنکارہ بھرا ہم گویا ہمارے پاس اڑتالیس گھنٹے سے بھی کم ہے چلو خیر جو اللہ کو منظور میں حیرت سے سلطان بابا اور رشید کو دیکھ رہا تھا یہ کس پھانسی کا ذکر ہو رہا تھا اور اڑتالیس گھنٹوں میں ایسا کیا ہونے والا تھا بڑی مشکل سے میں نے خود کو کوئی سوال کرنے سے روکا کچھ ہی دیر میں مسجد کے باہر ایک سرکاری جیپ آ کر روگی اور پھر اندھیرے میں اس کی چمکتی لائٹس کی روشنی میں پانی سے شرابور کیچر میں چھپ چھپ کرتے بڑی بڑی خاکی برساتیوں میں ملبوس چند سرکاری اہلکار اترے ان میں سے ایک بار روگ اور عمر رسیدہ شخص جو ان سب کا آفیسر تھا چھتری کے سائے تلے تیزی سے چلتا ہوا مسجد کے آہاتے میں داخل ہو گیا اس کے سر پر چھتری تانے ہوئے ایک اہلکار تقریباں دوڑتا ہوا اپنی افسر کو پانی کے ریلوں سے بچانے کے لیے ساسا چلا آ رہا تھا رشید نے جلدی سے اٹھ کر افسر کا استقبال کیا آئیے آئیے جیلر صاحب سلطان بابا آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں آنے والے کا نام اقبال تھا اور پتہ یہ چلا کہ وہ اس قضبے کی مرکزی جیل کا سپریڈنٹ ہے وہ سلطان بابا سے پہلی مرتبہ مل رہا تھا لیکن اس کے انداز و اتوار میں بھی پرانے شناساؤں جیسا احترام تھا البتہ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار جھلک رہے تھے ابتدائی الیکس الیک کے بعد جب رشید نے جیلر اقبال کو بھی کہوے کا پیالہ پیش کر دیا تو سلطان بابا نے حتمی سوال کر ڈالا ہاں بھائی جیلر صاحب ہم تو حاضر ہو گئے آپ کے بلاوے پر اب فرمائیے کیا حکم ہے میں نے حیرت سے سلطان بابا کی طرف دیکھا تو گویا تین دن کے اس لمبے سفر کا مقصد اس جیلر کا بلاوہ تھا اقبال نے آجزانہ انداز میں جواب دیا آپ اتنی دور سے صرف میرے بلاوے پر یہاں تک آئے یقین جانئے یہ میرے لئے بہت احساس کی بات ہے دراصل پریشانی ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ کو تکلیف دینی پڑی آپ کو رشید نے بتا تو دیا ہوگا کہ پرسو صبح میری جیل میں ایک فانسی کی تیاری ہے ایک ایسے جیلر کی حیثیت سے جو تقریباً پچیس سال کی سرویس مکمل کر چکا ہو یہ فانسی ایک معمول کی بات ہونی چاہیے لیکن آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ میری کسی بھی بڑی سینٹرل جیل میں یہ دوسری تائن آتی ہے اس سے پہلے تقریباً دو سال تک سندھ کی ایک بڑی جیل میں رہ چکا ہوں لیکن آپ اسے قدرت کی مہربانی کہیں یا مقدر کا ستم کہ میں نے اپنی پوری سرویس میں کبھی کوئی فانسی نہیں بھکتائی اور پرسوں دی جانے والی فانسی نہ صرف میری سرویس بلکہ میری زندگی کی بھی پہلی فانسی ہے ہم تینوں نے چونکر جیلے صاحب کی جانب دیکھا جو سر چھکا اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی الجھن بیان کر رہا تھا اقبال نے ہمیں بتایا کہ رہین پور کے جس قضبے میں اس وقت ہم سب موجود تھے وہیں ملک کی سب سے بڑی اور شاید سب سے پرانی مرکزی جیل بھی واقعی تھی جس میں ملک بھر سے سنگین ترین جرائم کے قیدی بھیجے جاتے تھے جن میں زیادہ تر سزائیں موت ہی کے قیدی ہوتے اس جیل کے پہاڑوں میں گھرے محلو وقوع شدید اور کڑے پہرے کی وجہ سے اسے دوسرے کالا پانی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا سنا تھا کہ انگریز کے زمانے سے لے کر اب تک یہاں صرف دو مرتبہ قیدیوں نے نقب لگا کر بھاگنے کی کوشش کی اور دونوں مرتبہ ہی تین اور پانچ کے دو قیدی گروہ جیل کی فصیل تک پہنچنے سے پہلے ہی اونچی برجی پر کھڑے جیل کے محافظوں کی گولیوں کا شکار ہو کر مارے گئے اس کے بعد آج تک کسی قیدی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کالے پانی کی قید سے فرار کا سوچ بھی سکے اقبال جیلر کی سروس کا یہ آخری سال تھا اور رحیم پور کی جیل میں اس کی تائیناتی کو ابھی ممشکل ڈیڑھ ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا لیکن حاضری کے فوراں بعد اسے جس سرکاری حکم کا پہلا پروانہ موصول ہوا وہ اسی سکندر نامی قیدی کی پھانسی تھا بقول جیلر اسی دن سے اس کی نیند حرام ہو چکی تھی بقول جیلر کے اسی دن سے اس کی نیند حرام ہو چکی تھی پہلے پہل تو اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی کہ ڈپٹی سپرڈنٹ جیل بھی سینئر اور تجربہ کارفسر ہیں لہٰذا اس کی موجودگی میں پھانسیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح نپٹا ہی دی جائے گی لیکن شومی قسمت ڈپٹی کے داماد اور بیٹی کا ساحبال میں ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈپٹی کو چار دن پہلے ہی انتہائی اجلت میں چھٹی لے کر جانا پڑ گیا اور فیلحال اگلے پندرہ دن تک اس کا واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا جیلر کی دوسری امید جیل کا سرکاری ڈاکٹر تھا جسے اس پھانسی کے تمام عمل میں اور تمام تیاریوں اور انتظامات میں جیلر کی معاملت بھی کرنی تھی لیکن جیلر کے یہ سن کر تک ہوش اڑ گئے کہ ڈاکٹر نے ابھی دو سال پہلے ہی اپنی ہاؤس جوپ مکمل کیا ہے اور کسی بھی جیل میں یہ اس کی پہلی تائن آتی ہے ڈاکٹر کے تو پہلے ہی یہ سوچ کر ہاتھ پانک پھولے ہوئے تھے کہ ایک زندہ انسان کو اس کی نظروں کے سامنے چلا کر لائے جائے گا اور اس کی سانسے سلب کر لی جائیں گی بکول نوجوان ڈاکٹر کسی مریض کو اپنے سامنے دم توڑنا دیکھنے میں اور انسان کو پھانسی پر لٹکاتے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بھی اقبال کے چہرے پر ہوایاں سی اڑڑ رہی تھی اس کی پریشانی بھی اپنی جگہ بجا تھی کیونکہ ملک کی سب سے بڑی جیل کا سوپریڈنٹ ہونے کے ناتے اس پر بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی تھی اور اگر اس سارے پھانسی کے عمل میں کوئی بھی قانونی یا اخلاقی اس سے قم باقی رہ جاتا تو اس کی تمام تر جواب دہی اسی کو کرنا تھی سلطان بابا نے بہت غور سے جیلر کی باتیں سنی اور پھر ہلکے سے کھنکار کر گویا ہوئے واقعی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے تو پھر آپ نے اس مشکل کا کیا حل نکالا ویسے آپ تو خود کافی تجربہ کار ہیں آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ جیل کا جلاد ایسے مواقعوں پر کافی کارامت ثابت ہوتا ہے کیا آپ نے جلاد سے کوئی مدد نہیں لی کبھی کبھار انپڑ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت سی ایسی باریک تیکنیکی تفصیلات جانتا ہے جو کسی بھی بڑے افسر کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں اقبال نے بیچینی سے ہاتھ ملے اب آپ کو کیا بتاؤں جلاد کی پوسٹ پچھلے آٹھ مہینے سے خالی ہے پورانا جلاد ریٹائر ہوا تو حضب معمول جلاد کی تائیناتی کے لیے حکام بالا سے اجازت لے کر اخبارات میں اشتہار دیا گیا کہ جیل میں جلاد کی جگہ خالی ہے لیکن کسی نے بھرتی کے لیے درخواست ہی جمع نہیں کروائی حتیٰ کہ پورانے جلاد کے بیٹے کو تو ہم نے پیشکش بھی کی تھی کہ اگر وہ اپنے باپ کی جگہ بھرتی ہونا چاہتا ہے تو ہم محکمے سے خصوصی اجازت لے کر بینہ کسی ٹیسٹ یا انٹرڈیو کہ اسے براہراز بھرتی کر لیں لیکن وہ دس جماعتیں پڑ چکا ہے اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا ویسے اب غیر مسلم بھی اس کام سے کترانے لگے ہیں پہلے تو زیادہ تر جیلوں کے جلاد غیر مسلم ہی ہوا کرتے تھے لیکن اب اس بے روزگاری کے باوجود بھی کوئی اس پیشے سے منسلک ہونا پسند نہیں کرتا دراصل موت کے تختے کا لیور کھیچنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے جناب صبح ہونے سے پہلے کا رات کا سناٹہ بڑا ہولناک ہوتا ہے اور اس سناٹے میں لیور کی چرچراہٹ اور تختہ کھلنے کا کھڑاک بہت سے کمزور دل حضرات کا پتہ پانی کر سکتا ہے اور پھر ان سب سے بڑھ کر قیدی کی گردن کا من کا الیدہ ہو کر ٹوپنے کی وہ بے رہم چٹختی ہوئی آواز جیلر کی بات سن کر موزن رشید کو جھر جھری سی آ گئی اقبال بظاہر ہمیں فانسی کی تفصیلات بتا رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے سافظ ظاہر تھا کہ وہ بار بار اس لمحے کا ذکر کر کے دراصل اپنے لا شعور میں چھپے کسی خوف کو دور کرنا چاہتا ہے جو اندر ہی اندر جانے کب سے اسے ڈسے جا رہا تھا موسیقی